نمشکار سب لوگوں کو میں پریمل کمار آئی سی ایس کوچنگ سینٹر سے کچھ دن پہلے بچے آئے تھے انہوں نے میرے سے بات کی تھی کہ سی ای ٹی کوالیفائنگ ہونا چاہیے میں نے تو یہ پریاض شروع آس تھی جو چالو کر رکھا کیونکہ سی ای ٹی کوالیفائنگ نہیں ہوگا تو یہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہنیائے ہوگا جو اسٹیمیشن ہے نا وہ تو یہ ہے کہ پوسٹ ہے بتیس ہزار اور لوگوں کو بلائیں گے بارہ پندرہ ہزار کو جیادہ سے جیادہ اٹھارہ ہزار کو بیس ہزار سے اوپر نہیں کودھنے پوسٹ کتنی بتیس ہزار اور بلائیں گے کتنوں کو بارہ پندرہ ہزار کو بکی سیٹ کھالی بار بار سمجھانے کے بعد بار بار ڈیشکیشن کے بعد بھی سرکار تک یہ بات پہنچ نہیں رہی ہے ہم لوگوں نے اپنی طرف سے بہت پریاض کر لیا سبھی ہریانہ کے یواؤں نے سونیپد میں ایک بڑا پروٹیسٹ بھی کال کیا تھا اس کو میں نہیں واپس کروایا تھا کہ سرکار جو سن لے گی سرکار کی طرف سے آسواشن بھی تھا سونیپد پرشاشن کی طرف سے آسواشن تھا لیکن وہ بات بھی اب جو ہے ایسے لگ رہے گی جو ہوگی نہیں دیکھو بھائی بچو میرا کہنا اس کے اوپر یہ ہے کہ جب سرکار اس پرکار سے راج ہٹ راج ہٹ پر جو سی ایم ساپ پہنچ گئے ہیں بڑے گا بڑا پروٹیسٹ ہوگا بھئی کیس بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ پرشاشن کیا دھمکی دیرہ کیس بن جائیں گے بن جائیں گے دو چار کے اس پہلے بنے ہوئے دو چار اور بن جائیں گے اس کا کیا علاج ہے اب ہم لوگتانترک طریقے سے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے پرشاشن کی دھمکی دیکھو کہ اگر تم شانتی پورن طریقے سے اپنی مانگے مانگو گے تو ہم تمہارے اوپر کیس کریں گے اس کو بولتے ہیں لوگتانتر کی ہتیا اور یہ لگاتار ہوتی جا رہی ہے یہ میں لگاتار اس کے اوپر بولتا رہتا ہوں جیسے پولیس ہے پرشاشن ہے سرکار ہے سارا کام ہے سب کے کام بندے ہوئے ہیں کورٹ ہے کچہری ہے ساری باتیں ہیں ہر کام کو صحیح طریقے سے ہوگا تو بات صحیح ہوگی یہ جو ایک ایک کر کے جو ہے سمیدان کی ہتیا ہوتی ہیں ان باتوں سے یہاں پر جو ہے یہ کام ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے سے کہیں کچھ نہیں بگڑتا ہے اور معصوم لوگوں کے اوپر کیس بنا دو جو بچے اپنی نوکری میں چاہتے ہیں کہ ان کا کام بن جائے ان کو بیٹھنے کا موقع ملے کیس بنا کر کے جیل میں ڈال دو واہ بھائی واہ لاتھی کھولی اور جیل کے دم پراز تک کب سچ کی آواز دبی ہے جو اب دب جائے گی کیا پرشاشن اور پولیس یہ سوچتی ہے کہ یوہوں کو پیٹ کر کے بٹھا دیں گے اور وہ اپنے حقوں کی مانگ کرنا بند کر دیں گے یہ بچے آ کر کے کافی گصے میں ہیں میرے پاس اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے اس دن پروٹیسٹ واپس لے لیا ہم نے آپ کی عزت کے لئے کچھ بھی نہیں بولا لیکن سرکار نے کئی بار ہمیں اس پرکار سے دھوکے میں رکھ لیا بھائی دیکھو ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں میں بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بم گولے پیسٹول اٹھا لو یا سرکار کے خلاف اٹھا جو لو یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہم سرکار کے ساتھ ہیں سرکار کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار ہماری سنے تو صحیح اب سنے گے نہیں تو یہ یوہ میری کب تک سن لیں گے اور کب تک بات بنے گی بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پریمل بھڑکاتا ان سب کو میں تھوڑی بھڑکاتا ہوں ان سب کو موقع ملے گا میں کتنا ہی بھڑکاتا ہوں یہ سب کو موقع ملا ہوا ہے تو یہ کیسے بھڑک جائیں گے اور صحیح اور غلط بات کو تو اٹھانے والا کوئی تو آدمی ہونا چاہیے کون اٹھا رہا آدمی نہ تو سرکار نہ کوئی منتری نہ مکہ منتری کتنی بار کوشش کر لی سب لوگوں نے اس کے بعد وپکس کانس ہویا ہوا ہے کانگریس پارٹی کانس ہوئی ہوئی پوری کی پوری اور جو پورا وپکس ہے عام آدمی پارٹی نے آج تک سی اٹی کے اوپر کچھ بولا کانگریس نے آج تک کچھ بولا جو باقی پارٹیاں انہوں نے کچھ بولا تو بھائی یو آؤ دیکھو یہ سبھی پارٹیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں ایک ہی تہلے کی چٹی بٹی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی پویٹ کو کچھ لاتے ہیں میرا کہنا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ سنگٹیت فورس بن جاؤ ایک سنگٹیت فورس ہونی چاہیے جس کو ایک ریل آشواشن بھی ملے اور ہاں ہم لوگ جو ہے سو دو سو پانسو آزار دس آزار جتنی بھی ہماری سٹریندھ بنتی ہے وہ سولیڈ سٹریندھ ہونی چاہیے اس کے بعد سرکار کو ہلانا سرکار کو جھکانا کسانوں کی طرح آسان کام ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کسانوں کی طرح جب تک یہ معاملہ بنے گا نہیں یوں آپ بہت سڑکوں پر آ کر بیٹھیں گے نہیں تب تک ماننے کی نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو آگے آنا ہوتا ہے اس کام کے اوپر دو چار کیس میرے اوپر بنے ہوئے دو چار اور بن جائیں گے اس سے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں اور زیادہ ہوگا لالا لازبت رائے کی طرح سر پر لاٹھی مار لیں گے اور زیادہ کیا ہوگا بغت سنگھ کی طرح فانسک دے دیں گے اور کیا ہوگا اپنی قربانی دی ہوتی نا جیان نوچھاور نہ کی ہوتی دیش پر تو یہ دیش ازاد نہ ہوا ہوتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یوہوں کو پھر بھی اس پرکار کے اس لیول تک ہم لوگ نہیں جائیں گے اور جیسے لالا لازبت رائے نے شانتی پرون پردرشن کیا تھا ویسے ہی ہم بھی کریں گے اور مار لے پولیس لاٹھی مارے گی تو اب جو ہے یہ تانہ شہی کو تو دیش دنیا سماج سارا ہر جگہ پر دیکھیں گے پولیس کے راج سے دیش نہیں چلتا پولیس لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے پولیس اس لیے نہیں ہوتی کہ سب لوگوں کو تنگ کرے اور ہم لوگوں نے پرمیشن مانگی پرمیشن نہیں دی گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیس بن جائے گا سب بچوں کے اوپر اب کچھ بچے کیس بنوانے کو بھی تیار ہیں کچھ بچے آگیا آنے کو بھی تیار ہیں میں بھی آگیا آنے کو تیار ہوں یا تو مانیں گے اور نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سی ایم صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس لوگوں نے آپ کو میس گائیڈ کر دیا کس نے بیکا دیا آپ لوگوں کو سب ہی بچے فیئر سیلیکشن سے بڑے خوش ہیں سب ہی کوچنگ سینٹر والے بھی فیئر سیلیکشن سے بڑے خوش ہیں سب کے سب چاہتے گی فیئر سیلیکشن ہو اور آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کس نے پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ یو آ یا کوچنگ سینٹر سرکار کے خلاب ہے بلکل بھی نہیں یہ خلاب ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری باتیں سنو ہماری پرابلمز کو دور کرو اور بچوں کو بھی جو ہے جلدی سے جلدی نوکری لگاؤ سب بچوں کی چاہتی ہے ہماری بھی چاہتی ہے لیکن اگر آپ اپنی جد پڑے رہے بچوں کی نہیں سنی بچے کہاں جائیں گے بچارے پھر جیسے آپ کا یہ ہر جگہ کی آواز ہے ہر جگہ کی یوہوں کی کہانی ہے ہر گاؤں کے یوہ جو ہے جڑے ہوئے ہیں ہر گاؤں کے چھاتر جڑے ہوئے ہیں بچارے پڑ پڑ کے پاگل ہو لیے آنکھیں خراب ہو گئی رشتے اٹکنے لگ گئے اب کیا کریں بچوں کا عمر نکل گئی ہر کام کے تو سرکار آپ کو سوچنا چاہیے تاکہ یہ بچے اتنے زیادہ نیگٹیو نہ ہو آپ کے ڈیسیزن لینے سے پہلے کہ پھر بات ہی کابو میں آئے سب ہی یوہوں کو بڑ چڑ کے اس پر لینا چاہیے جیدہ سے جیدہ کام کرنا چاہیے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لوگ سرکولیٹ کرو اور سب لوگوں کو جو ہے وہ بتاؤ پانچ مئی کو ہمارے ماننی مکھے منتری جی کا جنم دن ہے جیسے ہمارے ماننی پردان منتری جی کا جنم دن راشتریہ بیروزگاری دیوست منا دیا ویسے ہی یہاں پر ہریانہ بیروزگاری دیوست منا نے کا جو ہے فیصلہ لے رہے ہیں کمیٹی اس کمیٹی کے جو ہے فیصلے کو آپ لوگ بھی جو ہے سر ماتے پر رکھنا اس کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے ٹویٹ کر دیا آپ لوگ بھی ٹویٹ کرو اور اچھی طاقت لگا دو اس کے اوپر اس میں ہم لوگوں نے لگاتار جو ہے پریاس کیا ہے آپ لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں اور سرکار تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور سرکار کے ایجنسیاں جو ہے اس کام کو جو ہے بکھو بھی کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے اور پھر دیکھو سرکار کا فائنل ڈیسیزن تو سرکار کا ہے لیکن اگر سرکار نہیں ماننی تو ماملہ بگڑے گا تو پانچ مئی کو سب کو پوری طاقت لگانی ہے ہریانہ بیروزگاری دیوست سی ای ٹی کوالی فائی کرو یہ ہے اسٹیک اس کو میرے ٹویٹر کے اوپر فولو کر کے اور اس کو جو ہے ری ٹویٹ کو ٹویٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے طرف سے ٹویٹ کرنا ہے تو آپ یہ سب چیزیں کریں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے سبھی ٹیچر سے سبھی سٹوڈنٹ سے وہ لوگ آ گیا ہیں ایک جھوٹتا دیکھائیں اور جو پچھلا جو ہے ٹویٹر کیمپین تھا اس سے بھی زیادہ سفل اس کو بنائیں ٹینڈنگ میں نمبر ایک سے دس تک کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہنچا دیں اتنی تو گزارش سب لوگوں سے بہت بہت دنیاواد